ساؤنڈ ایک آدمی کنفرم کر کے بتائیں ساؤنڈ کلیر آ رہی ہے ساؤنڈ آ رہی ہے سب ہی کو ساؤنڈ آ رہی ہے 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 اس سال فرعون جو ہے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں وہ قتل کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوتی ہے جس سال قتل ہونا تھا بچوں کا لیکن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ کچھ یوں لیا کہ ان کی ماں کو حکم دیا کہ جب تمہیں خدشہ ہو فوجیوں سے تو اس کو ایک باکس میں ڈال کے پانی میں ڈال دینا اور میں نے پھر آپ کے سامنے ایک جوگریفکل نقشہ کھیجنے کے گوہش کی تھی کہ دریہ نیل جو ہے وہ مصر کے کس مقام سے گزرتی ہے اور پھر یہ کہ پوری آبادی جو ہے مصر کی وہ نیل کے اردگرد ہی بسی ہوئی تھی اس زمانے میں خصوصاً عمومن آج بھی ویسا ہی ہے یعنی بہت بڑا پورشن مصر کا جو ہے وہ ہیبیٹیٹ اس میں نہیں ہے لوگ نہیں رہتے لیکن جو میجر پاپولیشن ہے وہ اس کے دریہ کے اردگرد ہی ہے تو یہ چیز ہم نے بیان کی تو پھر یہ بیان گیا تھا کہ اس نیل ریور کا جو فلو ہے وہ بہت ٹربولنٹ ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ایزا بچے جب اس میں رکھا گیا تو ظاہر ہے کہ بہت خطرناک اسٹیپ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے و بھروسہ کر کے ان کی ماں نے ایسا کیا لیکن بہرحال دل تو ماں کا تھا ایک تکلیف تھی ایک بیچائنی تھی تو اپنی بیٹی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا کہ جاؤ اور یہ دیکھو کہ بچہ جو ہے وہ بہہ کے کہاں جاتا ہے تو بہرحال ان کی بہن نے اس یعنی وہ جو باکس مومنٹ ہو رہا تھا اس کا پانی کے اندر اس کو فالو کیا اللہ تعالیٰ کے منشاہ دیکھئے کہ وہ جو بہتے ہوئے سیرون کے محل سے ہو کے گزرا اور سیرون کی بیوی جو تھی اس نے جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کو جب کوئی کام کرna ہوتا ہے میں نے وہاں تفصیلی بیان کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اسباب جو ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو وسائل ہیں اس کو تابع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کام تو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اچھا اچھا اس پروسس کے ترور ہوا ہے اچھا اس وجہ سے ہوا ہے لیکن حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام منظور ہوتا ہے تو دنیا کے اسباب بھی کچھ ایسا بناتا ہے دنیا کے اندر بھی کچھ ایسا چیزیں بناتا ہے جس کے ذریعے وہ کام جو ہے وہ پورا ہوتا ہے کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے پردے میں ڈھاب دیا ہے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کا بظاہر کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو یعنی وہ ایکسپلینیشن ہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کے اندر تو اللہ نے ذریعہ یہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ فیرعون کی بیوی کے دل میں ڈال دی اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ بچہ بڑا پیارا ہے ہم اسے قتل نہ کریں فیرعون سے ریکویسٹ کی کہ آپ اسے قتل نہ کریں ہم اسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا بنا لیں اور یہ ہمارے لئے نفع بخشات ثابت ہو تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس طرح بچانا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت تو ہو گئی اس طرح لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا کہ وہ وہاں یعنی اوفیشل کورٹ میں کسی دعائی کا دودھ پیئیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صورت حل کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بچپن سے نشنمہ اور پرورش جو ہے وہ حلال طریقے سے ہو کسی حرام کی چیز کے ذریعے نہ ہو تو اب موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے تو فیرعون نے اعلان کروائے کہ کون ہے جو اس کو دودھ پلا سکے اس کو انعام دیا جائے گا ایک فیملی کے بارے میں اپنے آپ کو اننون شو کر کے یہ ثابت یعنی اپنے آپ کو اننون پورٹری کر کے دکھایا گیا میں تو آپ کے سامنے ایک فیملی کے تذکرہ کرتی ہوں جو لوگ بڑے اچھے ہیں اور بہت بچے کا خیال رکھیں گے اور پھر پوائنٹ آؤٹ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماہی کی طرف بہرحال فیرعون نے انعام کا وعدہ کیا تھا تو اس نے کہا کہ آپ اس کو دودھ پلایں اور اس کو مو مانگی رقم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماہ کو دیتا رہا میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر فیصلے پر بھروسہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے احکام پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بظاہر جو بہت خطرناک اور خوفناک چیز تھی یعنی بچے کو پانی میں ڈال دینا لیکن چونکہ وہ اللہ کے حکم سے تھی ہر کسی کے لئے یہ بات ٹرون نہیں ہے ہر کسی کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ بچے کو پانی میں ڈال دے لیکن چونکہ وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے تھا تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ کے ورے کچھ یوں فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام دودھ بھی اپنی ماں کا پی رہے ہیں کیر بھی اپنی ماں سے حاصل کر رہے ہیں رہ بھی محل کے اندر ہی رہے ہیں پرورش بھی فیرون کے محل میں پورے ایاشی و پورے اتمنان اور سکون یعنی بیسٹ پاسبل جو پرورش ہو سکتی ہے مالی اعتبار سے وہ ان کو حاصل ہو رہی تھی بیسٹ پاسبل پرٹیکشن حاصل ہو رہی تھی اور پھر اپنی ماں کا دودھ پینے کے لئے اپنے دشمن کو دودھ بلانے کے لئے فیرون جو ہے وہ پیسہ دے رہا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی پلاننگ کرتا ہے تو آپ یوں دیکھ لیجئے اس کے ماں سوا کوئی اور بھی پلاننگ کرتا تو کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ آف انسرٹینیٹی رہ جاتی لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہو گیا اور فیرون نے اپنے ہی دشمن کی پرورش کے لئے پیسہ خرچ کیا اور مو مانگی رقم موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دی اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی ہی تمجھی کہ وہ بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی اور فیرون سے سالے لے رہی تھی تو یہ ساری باتیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فرددناہو الہ امی ہی اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے اور یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے یہاں پہ ہم نے بات ختم گئی تھی انشاءاللہ چونکہ وہ ایک طویل سسلہ بیچ میں یعنی دو ہفتے کا چھوٹ گیا تھا تو اس لئے آج وہ بات ریپیٹ کرنی ضروری تھی آگے ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے قرآن میں سٹوری بیان کرنے ہے کہ وہ ہر چھوٹی ڈیٹیلز کو ہر انٹریکیٹ ڈیٹیلز کو بیان نہیں کرتا وہ انسان کے اپنی تحقیق کے اوپر ہے کہ وہ اس پر کتنی تحقیق کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ایک بہت یعنی ایک لمبے پروسس کو بیان نہیں کیا ہے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی لائف میں وہ یہ ہے کہ جب ان کی پیدائش کا واقعہ تو بیان ہو گیا آپ کے سامنے اس پیدائش سے لے کہ ان کی جب بلوغت کی عمر آئی ہے لگ بھگ یعنی جو ایک مضبوط مضبوطی کی عمر جی تو کہتے ہیں کہ بلغ اشد دہو یعنی ایسی بلوغت جو مضبوطی والی ہوئے یعنی تقریباً بعض علماء نے اس سے فرمایا کہ پچیس سال کی عمر جو ہے وہ مضبوطی والی بلوغت کہی جاتی ہے تو پچیس سال کی عمر جب موسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی ہے تب اب یہاں سے سٹوری جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹوئنٹی فائیو آن ورڈز جن کے ساتھ معاملہ ہوا اس کی سٹوری بیان کی گئی یہ پچیس سالہ زندگی موسیٰ علیہ السلام نے کیسے گزاری کیا گزاری اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اب ہم بھی اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں جو قرآن نے بیان کیا جتنی چیزوں پر اسی پر اکتفا کر رہے ہیں جہاں پہ ایڈیشنل ڈیٹیلز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ ہم بیان کر دیں آپ کو انشاءاللہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُکْمَا وَعِلْمًا اور جب وہ بالغ ہو گیا مضبوط بلوغت کی عمر میں پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام یعنی پچیس کے تقریباً عمر تو ہم نے عطا کیا آتَيْنَاهُ ہم نے عطا کیا اسے حکموں وعِلْمًا حکمت اور علم یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم عطا کیا وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو احسان کرتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں جو کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں یہاں پہ تین چائز پوائنٹس ہیں جو اس آیت کے اندر ہم سنجھیں گے سب ہیڈنگز کے تحت ایک یہ کہ محسنین اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے محسنین یعنی اردو میں آسان ترجمہ کیا جائے تو احسان کرنے والے اور اردو زبان میں جو ہم احسان بالعموم استعمال کرتے ہیں وہ ذرا محدود معنوم استعمال کرتے ہیں عربی میں احسان کا مفہوم ذرا براؤڈ ہوتا ہے احسان کا مطلب عربی میں اردو میں عام طور پہ پہلے ہم سمجھ لیں احسان کا مطلب سمجھتے ہیں ہم کسی کو کوئی فیور کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے ہم نے پیسہ اس کو دے دیا تو ہم اردو میں اسے کہتے ہیں کہ اس نے اس پہ احسان کیا لیکن عربی کے اندر احسان جو ہے روٹ ورڈ حسن سے بنا ہے حسن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بیسٹ پوسیبل وی میں بہترین طریقے سے کرنا تو یعنی کسی بھی چیز کو اب اس کا تعلق صرف انسان انسان کے ریلیشنس میں نہیں ہے بلکہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے جو ریلیشن ہے وہ بھی اگر بہت اچھے طریقے پر انسان اس کو ادا کرتا ہے عبادات خوب دل لگا کے کرتا ہے صدقات خوب دل لگا کے کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے قرآن مجید کی سٹڈی خوب اچھے طریقے سے کرتا ہے امت کے ویل فیر کا کام خوب اچھے طریقے سے کرتا ہے دیگر احکامات جو دین کے اندر ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے جیسا کہ ان کا حق ہے تو اس کو کہتے ہیں احسان یعنی عربی میں دینی اسطلاح میں اسلامی اسطلاح میں احسان ایک براڈر میننگ کو کنوے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جو کام کو بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں عام طور پر اردو میں اس محسن ورڈ کو جو ہے نیک کار نیکو کار ترجمہ کر دیا جاتا ہے آسانی کے لیے لیکن یہ بات جو ہے اس کے پورے مفہوم کو کنوے نہیں کرتی ہے محسنین جو قرآن مجید نے استعمال کیا وہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض دیئے ہیں ہمارے اوپر جو فرض کیا ہے اس کو ہی صرف نہیں کرتے بلکہ وہ ان فرائض کو بھی بیسٹ پاسبل وے میں کرتے ہیں جیسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جبریل امین نے پوچھا اللہ کے رسول احسان کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت کر گویا کہ تُو اسے دیکھ رہا یعنی شدت استغراق اتنا زیادے ہو اتنا زیادے بندہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جائے کہ اس کو محسوس ہوگی وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ اچھا اللہ کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن ایک استعارے کے طور پر ایک ایک ایکزیمپل کے طور پر بتایا گیا ہے کہ عبادت کچھ ایسی منہمک ہو کہ ایسی دوب کی ہو کہ انسان کو محسوس ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو یہ کیفیت بھی احسان ہے کہ بندہ جب عبادت کرے تو مکمل اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالی مجھے کم سے کم دیکھ رہا ہے اس موقع پہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے تو اس احساس کے تحت جب بندہ عبادت کرتا ہے یہ ایک ایک ایسیمپل ہے احسان کا جبریل کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے متفق علیہ حدیث ہے حدیث جبریل میں اس کو کہا جاتا ہے بڑی مشہور حدیث ہے یہ اور اس میں کئی کئی خوبصورت چیزوں اللہ کی رسول نے جواب دیا ہے وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں احسان موضوع ہے ہمارا تو احسان میں ایک ایسپیکٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ عبادت کو بہت مضیم کر کے پورے دل لگا کے کرنا پھر احسان میں یہ بھی آ گیا کہ آپ کے ماں باپ کی اطاعت فرض کی گئی آپ کے اوپر لیکن آپ نے اطاعت سے بڑھ کے ان کے لئے کیا یہ بھی احسان میں بیوی کا خیال رکھنا آپ کے لئے لیکن آپ خیال رکھنے سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں زیادہ اس میں سلوک کرتے ہیں یہ بھی احسان میں شوہر کی اطاعت اور محبت جو بیوی کے اوپر فرض ہے تو وہ اطاعت اور محبت صرف ان چیزوں کی کرے جو شوہر کے بعد لیکن شوہر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر وہ خیال رکھے تو یہ فرض سے زیادہ بڑھ کے چیز ہوئی یہ احسان اسی طرح معاملہ یہ ہے کہ عبادت زکاعت میں ہے کہ آپ پہ جتنا زکاعت ہے فرض اتنا آپ نے دیا تو یہ آپ نے فرض ادا کر دیا بہت اچھی بات لیکن اگر آپ اس کو بڑھا کے دیتے ہیں تو یہ احسان ہے اسی طرح جب آپ یعنی دین کا کام کر رہے ہیں تو یعنی اپنے روز مرہ کی زندگی میں سے کچھ وقت جو ہے دین کے لئے نکالتے ہیں تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا لیکن اگر آپ نے بازابتہ اپنے زندگی کی روٹین کچھ ایسی بنائی ہے کہ اللہ کے دین کے لئے وقت لگا سکیں اس میں مشقتیں اٹھا سکیں اور اس کے لئے ترہ ترہ کہ آپ قربانی دے رہے ہیں تو پھر یہ احسان یہی معاملہ ہے کہ دنیا کے تمام عبادات کے اندر فرائض سے بڑھ کے آپ کام جو ہے بہت اچھے قلبی کیسیت کے ساتھ کریں تو اس کو احسان کرتے ہیں یہ پورا براڈر میننگ ہے احسان کا جو قرآن مجید بار بار استعمال کرے گا میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ ایسی ٹرمنالوجیز جو قرآن بار بار استعمال کرتا ہے وہ آپ کے سامنے اس کا پورا براڈر مفہوم رکھ دوں تاکہ آگے جب وہ ورڈ آئے تو آپ پہ وہ چیز بالکل منکشف ہو جائے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے ورنہ اردو ترجمہ میں بعض دفعہ وہ بات کنوے نہیں ہو پاتی یا کسی بھی ترجمہ میں وہ بات کنوے نہیں ہو پاتی تو یہ احسان کا مطلب ہے اور محسنین کا مطلب ایسے لوگ ہیں حکمت اور علم اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم کو الہدہ الہدہ الگ الگ بیان کیا ہے تو اس کو بھی ہم سمجھیں گے کیوں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا اور حکمت اور علم میں کیا فرق ہے پہلی چیز ہم نے آپ کو کور کر دی کہ محسنین کا مطلب کیا ہے پھر اللہ نے آگے جو فرمایا ہے وہ قذالی کا نجز المحسنین اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنوں کو تو یہاں پہ محسن سے مراد کون ہے کون لوگ ہیں اس یعنی کیڈر کے لئے کوالیفائی کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہم سمجھتے ہیں علم و حکمت کے مابین جو فرق ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں دیکھیں علم اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو نالج ہے اب میں صرف خالص اس کو دینی پرسپیکٹیو سے بتانے کی کوئش کر رہا ہوں علم یہ ہے اسلامی اسطلاح میں ہر وہ شئے جو آپ کو اللہ سے ہر وہ چیز کا جاننا جس کا جاننا آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ علم ہے اب علم کی دو معنی ہیں ایک اسلامی سنس میں اور ایک لغوی یعنی اسطلاح جو ہے علم کی لغوی اعتبار سے کسی بھی نالج کو علم کہیں گے اگر آپ کو مثال کے طور پر آپ میتھمیٹکس جانتے ہیں وہ بھی علم ہے آپ انگلیس جانتے ہیں وہ بھی علم ہے لغوی اعتبار سے لٹرل سنس میں وہ بھی علم ہے ہے لیکن وہ بھی ایک علم ہے آپ جادو ٹونا جانتے ہیں بڑا علم ہے لیکن وہ بھی علم ہے لغوی سنس میں تو لغوی بیسس پہ آپ علم کو کلاسیفائی نہیں کر سکتے کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے تو ہمیں یعنی مثال یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا لغوی مطلب بہت براد ہوتا ہے یعنی لٹرل سنس اس کا بہت براد ہوتا ہے لغوی کا مطلب لٹرل تو لٹرل میننگ اس کی بہت براد ہوتی تو ہم صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لئے واپس سے اسلام کی طرف آتے ہیں یعنی اسلامیک اسطلاح میں علم کا مطلب کیا ہے اسلامیک اسطلاح میں علم کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نولج جو آپ کو اللہ سے اور دین سے قریب کر دے اب یوں سمجھ لیتی کہ جو چیز اس اسطلاح کو سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جانی چاہیئے کہ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے اور دین سے دور کر دے وہ علم نہیں مثال کے طور پر آپ فقہ کے بہت بڑے ماہر آدمی ہیں آپ نے تمام مسئلے جو ہیں یاد کر رکھے ہیں آپ بہت مسئلوں کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں لیکن اگر یہ مسئلے جاننا آپ کے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا کر دے رہا ہے یا آپ کے اندر اپنی بڑائی کا خیال پیدا کر دے رہا ہے تو یہ علم علم نہیں ہے یہ آپ کے لئے نقصان دے بات کو سمجھیں اللہ کیاں اس کو علم نہیں کہا جائے یعنی لغوی سنس میں آپ ہر چیز کو علم کہہ سکتے لیکن اب ہم اسلامی سنس میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح آپ حدیث کے ذخیرے آپ کو یاد ہیں لیکن ان حدیث کے ذخیرے جاننے کی وجہ سے آپ ہر وقت جو ہے دوسروں پہ تانو تشنی کرتے رہتے ہیں اس نیت سے کہ اپنی برطری ثابت کر سکیں تو یہ علم نہیں ہے اللہ کیاں یہ علم نہیں ہے اسی طرح آپ علم آپ نے جو ہے کتابوں کے ذخیرے پلٹ رکھے ہیں آپ نے بہت سارے کتابیں پڑھ رکھی ہیں لیکن یہ علم آپ کو اللہ سے قریب نہ کر کے بلکہ اپنی بڑائی کے خیال میں مبتلا کیے ہوا ہے تو یہ بھی علم علم نہیں ہے اس کے برعکس اگر آپ میں اگزامپل دیکھے بتا رہا ہوں اگر آپ جوگرافی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس جوگرافی پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی قدرت کا احساس ہو جاتا ہے اللہ کی سنعی کا اللہ کی خلقت کا اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے تو یہ علم علم ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ فیزکس پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے آپ اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی خلقت کتنی عظیم ہے اللہ نے کتنے عظیم ستارے بنائے ہیں کتنا زبردست گرائیوٹی کا نظام بنایا ہے اور یہ سوچ کہ آپ اللہ سے قریب ہو جا رہے ہیں تو یہ علم علم ہے اب ہم نے سمجھ لیا پوزیٹیو اور نیگٹیو علم اب پوزیٹیو علم کی طرف آتے ہیں کہ پوزیٹیو علم میں سب سے چھوٹی کا علم جو ہے وہ علم کتاب اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کتاب کا علم جو ہے سب سے اونچا ہے اس کی آیات پر غور و فکر کرنا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اس پر غور و فکر کرنا اس میں جو نصیحتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دلوں کے اندر اتارنا یہ چیز ہے جو علم ہے اصل میں یہ علم کی چھوٹی ہے اس سے اونچا علم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا باقی تمام چیزیں بھی علم ہیں جو بھی آپ کو اللہ سے قریب کر دیں حدیث قرآن مجید کے پاس جو اونچا علم ہے وہ حدیث کا علم ہے اور وہ بھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہا ہے تو وہ بہت اونچا علم ہے فقہ کا علم بھی جو اگر اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہا ہے تو وہ بھی علم ہے یعنی تمام چیزیں علم ہیں اگر اللہ سے قریب کر رہی ہیں اللہ سے دور کر رہی ہیں تو کوئی چیز علم نہیں یعنی آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں بہت بڑے فلوسفر ہیں بہت بڑے انجینئر ہیں آپ نے جو ہے کروڑ روپے کما رکھیں لیکن اگر آپ کی تعلیم کی بنیاد اس بات پہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے اور اللہ تعالی کی وجود کی اردگرد آپ کی تعلیم نہیں گھومتی تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ اسلامی اسطلاح میں علم نہیں اور اگر یہ تعلیم آپ کی اللہ تعالی کی وجود اس کی سنائی اس کی خلقت اس کی عظمت کے اردگرد گھومتی ہے تو آپ جو بھی سبجک پڑھیں سب علم یہ ایک فرق ہے جو عام طور پر عوام کے ذہن پر کلیر نہیں ہوتا تو میں نے چاہا کہ اس کو کلیر کر دوں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو علم عطا کیا تو یہ علم کا مطلب تو آپ پہ واضح ہو گیا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں دوسری چیز اب ہم سامنے رکھ رہا ہے وہ حکمت ہے جو اللہ تعالی نے علاہدہ بیان کیا الگ سے بیان کی حکمت کا بیان حکمت کیا ہے اسلامی اسطلاح میں میں بابت کروں پھر اب لغوی سنس میں جانے کی لٹرل سنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ حکمت اسلامی اسطلاح میں علم کے امپلیمنٹیشن کا نام یعنی جو بھی علم آپ کے پاس ہے اس کو امپلیمنٹ کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس صورتحال میں کرنا ہے کس انسان کے سامنے کس طرح علم کو پریزنٹ کرنا ہے کس قسم کے لوگوں کے سامنے کس طرح اپنی بات رکھنی ہے کیسی سیچویشن میں کیسا رییکشن دینا ہے کس طریقے پہ کون سی بات کہی جائے تو سامنے والے پہ مؤثر زیادے ہو جائے دینی احکام میں سے کس احکام کو کب نافذ کرنا ہے اور کس احکام کو کب نافذ کرنا ہے اس پوری عقلی ڈیٹیلز اور اس پورے فہم کو ہم حکمت کہتے ہیں اور اس پورے فہم کا سب سے بہترین مانیفیسٹیشن جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں عمل کر کے یہ ثابت کیا اور یہ دکھایا کہ کس عمل پہ اور دین کے کس پہلو پہ کس طرح عمل کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ علوم دینیاں جو آپ کے سامنے رکھ دئیے گئے ہیں ان پہ عمل کس طرح ہو ان کا فائدہ کس طرح اٹھایا جائے اور دوسروں کو اس کا فائدہ کس طرح دیا جائے اس کا امپلیمنٹیشن کیسے کیا جائے کس احکام کو کب نافذ کیا جائے آپ براڈر سنس میں سمجھے تو کب جنگ کی جائے اور کب صلح کی جائے کب جو ہے مخالفت کی جائے اور کب جو ہے وہ یعنی مطابقت کر لی جائے یعنی پورے کے پورے ہر سنس میں دنیا کے اندر کب سختی کی جائے کب نرمی کی جائے کب معاف کر دیا جائے کب سزا دی جائے یعنی اس یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا براڈر سپیکٹرم جو ہے انسانی زندگی کا اس میں علم کے امپلیمنٹیشن اور الگ الگ موقعوں پر کیسے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اس پوری انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں حکمت حکمت کے لئے ظاہر ہے کوئی کتاب نہیں لکھی جاتی وہ اللہ تعالیٰ آتا کرتا ہے ٹھیک ہے آپ مزید دین کی سٹڈی کریں غور و فکر کریں تو حکمت ڈیولپ ہو جاتی ہے لیکن حکمت کے لئے براہ راست کوئی کتاب نہیں ہوتی علم کے لئے کتاب ہوتی ہے حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آتا کرتا ہے تو یہ علم اور حکمت کے مابین فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور میں نے یہ بھی بازہ کر دیا کہ حکمت جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہو اور اس میں آپ کے سامنے میں نے یہ باز رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو حصہ سے بہترین نمونہ ہے کہ دین کے علوم کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے یعنی سیرت النبی اور حکمت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں ایک طرح سے کہ دونوں سنونمس ہو جائیں گے ہمارے لئے اگر ایک ورڈ میں کہا جائے تو امپلیمنٹیشن آف علم اس حکمت اب علم اور حکمت کے مابین جو فرق ہے وہ آپ کو سامنے آگئی ہے بات اور جو براڈر میننگ ہے قرآن مجید علم سے کنوے کرتا ہے اور حکمت سے جو براڈر میننگ قرآن مجید کنوے کرتا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس آیت کا میننگ اب آپ کے سامنے پھر سے رکھ دوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بالغ ہو گئے تو ہم نے انہیں عطا کیا حکمت اور علم وقظالی کا نجز المحسنین اور ہم محسنوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں گویا کہ علم اور حکمت کا ملنا جو ہے ایسا علم جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے اور ایسی حجمت جو اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاظ میں کی سمجھداری پیدا کرتے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جزا ہوتا ہے محسنوں کو نیک لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو کام کو بہترین طریقے سے کرتے ہیں اگلی آیت پر چلتے ہیں اب یہاں ایک سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے موسیٰ علیہ السلام زندگی کی وہ ان کی بلوغت کے بعد یعنی وہ اب پچیس کے لگ بھگ ان کی عمر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سٹوری یہاں پر بیان کی ہے وَدَّخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حَيْنِ غَفْلَتٍ کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ شہر کے رہنے والے غافل تھے یعنی عربی میں اس ورڈ کو استعمال کرتے ہیں کہ دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے اس میں گرم علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سویا کرتے ہیں تو دوپہر کا وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر میں یعنی مصر میں اب یہ واقعہ ہے جب وہ جوان ہو چکے ہیں اب مصر کے سوسائیٹی میں وہ رچ بس گئے ہیں تو جب وہ شہر میں داخل ہوتے ہیں اس حال میں کہ اس کے رہنے والے جو ہے غفلت میں ہیں یعنی دوپہر کے وقت داخل ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو مرد جو ہیں دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کسی بات پر ان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے حازہ من شیعتی اس میں ایک تو یہ ہے جو ان کے اپنے گروہ میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا ایک شخص وہ ہے جو بنی اسرائیلی تھا وحازہ من عدووی ہی اور دوسرا وہ جو ہے وہ اس کا دشمن تھا یعنی جو فرعونی قوم تھی اس سے تعلق رکھتا تھا ایک ورڈ میں بار بار آپ کے سامنے یوز کروں گا فرعون کے قوم جو ہے وہ اس کو ہم قبطی کہتے ہیں قبط قبطی یہ ورڈ اگر آپ سے یاد نہ ہو پائے تو اسے لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس قبطی قبط یہ ورڈ میں بار بار یوز کروں گا قبطی قبطی فرعونی قوم کو کہیں گے تو ایک شخص جو تھا وہ فرعون کے قوم سے تھا قبطی فستغاسہو لذی من شیعتی تو جو دونوں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جو موسیٰ علیہ اسلام کے گروہ میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اس نے مدد کے لئے موسیٰ علیہ اسلام کو پکارا اَلَىٰلَّذِينَ مِنْ عَدُوَّهِ اپنے دشمن کے خلاف مدد کے لئے موسیٰ علیہ اسلام کو پکارا فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَدَاءَ عَلَيْهِ اب موسیٰ علیہ اسلام کے بارے میں کہ وہ بہت مضبوط جسم والے تھے گھنگرہلے بال والے بہت چوڑے تھے بہت لمبے تو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک dominant پہلو یہ ہے کہ physically he was very strong very aggressive اور یعنی dominant personality جس کو کہتے ہیں بالکل خالص masculine personality جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی تو قوت کے تباہ سے بہت زیادے تھے اور بعض دفعہ اس قوت کا نقصان ہو جاتا تھا تو یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ان دو شخصوں کو جب جھگڑتے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا یعنی بنی اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اے موسیٰ میری مدد کیجئے تو موسیٰ علیہ السلام جب مدد کو گئے ہیں تو دونوں کو چھڑانے کی کوشش کی یعنی جس سے چھڑانے کی کوشش کی دشمن کو یہ گھنسہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی موت ہو گئی یہ گھنسے میں چونکہ اب اتنی طاقت زیادے تھے ان کے پاس کہ وہ ایک گھنسہ لگایا لیکن اس کی موت ہو گئی تو پقضہ علیہ یعنی قبطی جو تھا اس کی موت ہو گئی قال حازہ من عمل الشیطان تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطانی عمل ہے قفضہ ہے کہ غلطی یعنی قبطی جو تھا وہ ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیلی پہ لیکن یہ جو ظلم تھا وہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور موسیٰ علیہ السلام قتل کے ارادے سے نہیں گئے تھے انہوں نے تو جنگ میں صلح کرانے کے لئے دو شخصوں کے درمیان جو جھڑپ ہو رہی ہے اس کو یعنی کہ صلح کرانے کے لئے گئے تھے لیکن وہ جب گھنسہ لگایا ہے تو اس سے موت ہو گئی ہے اور تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہو انہوں نے کہا قال حازہ من عمل الشیطان یہ تو شیطانی عمل ہے انہو عضو مزل مبین کہ بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ ارادہ قتل کا نہیں تھا اور وہ شخص جو ہے وہ اگرچہ وہ ظلم کر رہا تھا وہ جھگڑا کر رہا تھا لیکن اتنا بڑا بھی ایک ظلم نہیں تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے لیکن غلطی سے موسیٰ علیہ السلام سے اس کا قتل ہو گیا تو اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حازہ من عمل الشیطان یہ شیطان کا عمل ہے شیطان بے شک انسان کا جو ہے وہ بہت بڑا دشمن ہے یہ شیطانی عمل موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل کو اس لئے بھی کہا پہلا ریزن تو اس کا یہ ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص جو قتل ڈیزرو نہیں کہتا تھا اس کو قتل ہو جانا اگرچہ غلطی سے ہو یہ شیطانی عمل یہ غلط بات ہے تو ایک بات تو یہ ہوگی دوسرا ریزن یہ تھا کہ وہ جو شخص جس کا قتل ہوا ان کی قوم کے ایک شخص وہ قتل کر دیا وہ بھی ایک بنی اسرائیلی شخص نے جس پہ ظلم و ستم کی انتہا توڑ رکھا ہے انہوں نے تو پھر یہ کہ قتل و غارت گری اور بڑھ جاتی اور اس غلطی سے موسیٰ علیہ السلام کی اس غلطی سے جو ہے بہت بڑا خون خرابہ ہو سکتا تھا اس وجہ سے بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس عمل کو اپنی اس غلطی کو عمل شیطان سے تعبیر کیا ہے یہ شیطانی عمل تھا انسان کا بے شک شیطان جو ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے تو یہاں پہ انشاءاللہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی اے اللہ اے میرے رب میں نے اپنی نفس کے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے یہ اس غلطی کو کر کے یہ غلطی میں ایک الیمنٹ تو یہ تھا کہ غلطی سے موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی جلدبازی سے کام لیا اور جلدبازی سے کام لینے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے دونوں کی باتیں نہیں سنی انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی ہے اس سے لر رہا ہے ایک قبطی تو ضرور بل ضرور قبطی غلط ہوگا اور وہی اصل میں مجرم ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی پوری قوم جو ہے وہ ظالم تھی پیرونی پوری قوم ظالم تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایکسٹرابولیٹ کے وقت سمجھا کہ یہ قبطی بھی جو ہوگا وہ ظالم ہوگا لہٰذا انہوں نے جب جنگ ان دونوں کے درمیان جو جدال ہو رہا ہے جھگڑا ہو رہا ہے اس کو چھڑانے گئے تو چھڑانے کی صورت میں انہوں نے جو ہے وہ قبطی کو گھونسا مارا کیونکہ ان کا غالب گمان یہ تھا کہ قبطی ہی غلط ہوگا تو اس یہ چونکہ گھونسا مارنا اتنی بڑی غلطی نہیں تھی کیونکہ بعض دفعہ جھگڑا چھڑانے کے لئے انسان کو سٹرونگ سٹپ لینا پڑتا ہے لیکن غلطی یہ تھی کہ انہوں نے دونوں پہلوں کی بات نہیں سنی تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ عمل شیطان بھی ہے پھر یہ بھی بیان کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت کی ربی انی ظلمت نفسی اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا فغفر لی فغفر فغفر لی تو اللہ تُو مجھے معاف کر دے ہم بہت رحم کرنے والا تو یہاں پہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی معافی ہو گئی ہے آیت نمبر سولہ میں اس والے واقعے سے تو اس پہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ اس بات کو کلوز کریں گے آیت نمبر سکسٹین پہ اور اس کے بعد کا جو مقالمہ ہے موسیٰ علیہ السلام واللہ تعالیٰ کے درمیان تو وہ چلی اگلی آئے بھی پڑھے لی جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اہد کیا کہ بغیر میں سنے سمجھے بغیر پورے معاملے کی تحتیق کیے کسی کی مدد کو نہیں آؤں گا تو یہ ایک موسیٰ علیہ السلام نے اہد کیا چکی اللہ تعالیٰ تُو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج جو باتیں ہم نے کی وہ شورٹ میو سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بالک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم اتا کیا حکمت اور علم کے براڈر مفہوم جو قرآن جس مفہوم کو کور کرتا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا پھر اللہ نے کہا اور ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں محسنوں کو نیک لوگوں کو احسان کرنے والوں کو احسان کا جو براڈر میننگ ہے اسلامی اسطلاح میں وہ بھی ہم نے سمجھ لیا آج پھر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں دو پہر کی وقت تو دیکھتے ہیں دو لوگ جھگڑ رہے ہیں تو ان میں جھگڑے کو ایوائیڈ کرنے کے لئے جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں ان کے پاس تو دیکھتے ہیں کہ جھگڑا سلج نہیں رہا تو جو قبطی رہتا ہے پھر آنی خونگ اس کو گھونسہ مار دیتے ہیں اس سے اس کی موت ہو جاتی ہے تو موت ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یعنی یہ تو شیطانی عمل تھا اور شیطانی عمل کیوں تھا یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بجائے رکھی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے معافی مانگی تو اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عہد کیا کہ چونکہ اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے میں ہرگز کبھی کسی مجرم کا سپورٹر نہیں بنوں گا تو یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہاں پہ ایک پہلو آپ مدنظر رکھیں جس پہ آگے میں بار بار توجہ دوں گا اور اسٹرس دوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے شخصیات میں سے نہیں تھے جو اپنے سامنے غلط ہوتا دیکھتے تو خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام ان شخصیات میں سے تھے کہ جب اپنے سامنے ظلم ہوتا دیکھتے تو وہ فوراں اس کی مدد کو جاتے تھے خاموشی سے بیٹھنا پہلو تہی کرنا راستے بدل لینا یہ چیزیں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں تھی ہمارے ہاں بالعوم شرفہ کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ جب کہیں کوئی جھگرہ وغیرہ ہو رہا ہو یا کچھ معاملہ ہو رہا ہو یا چیزیں صورتحال خراب ہو رہی ہیں تو وہ یعنی ویسی جگہ جانا پسند نہیں کرتے اور اسی میں اقلمندی سمجھے جاتی ہے کہ عام طور پر انسان کسی بھی قسم کے جھگرے میں انفولڈ نہ ہو لیکن امبیہ علیہ السلام جو ہے شرافت کے حمالے پہار ہوتے ہیں اور شرافت کی میراج امبیہ علیہ السلام جہاز امبیہ علیہ السلام کی سنت سے ایک چیز پتا چلتی ہے کہ اگر غلط کو روکنے کی طاقت ہو تو غلط کو روکنا چاہیے خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھنا اور اپنے آپ کو بلکل اپنے آپ کو پہلو تحی کر لینا اپنے سوسائیٹی سے یہ کوئی اقلمندی کا طریقہ نہیں ہے بلکہ غلط چیز کو آپ دیکھیں تو غلط چیز کو اسلامی طریقے سے روکیں غلط چیز کو روکنے کا بھی بہت طریقہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو اسلامی طریقے سے روکیں اور اس پہلو پہ میں بار بار انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے اس پہلو پہ بار بار توجہ آپ کو دلاؤں گا اور اس صورت کے اندر الگ الگ مقام پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں یہ پہلو کتنا ڈومننٹ تھا کہ جب بھی کوئی غلط چیز وہ اپنے سامنے ہوتا دیکھتے تو خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے تھے تو میں آیت نمبر سکسٹین پہ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے قرآن میں پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہماری نیتوں کو اس پہ عمل کرنے کی بنائے اور نیت کے اندر اخلاص پیدا کرے اللہ تعالیٰ اور جو بھی غلطیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے اور دیگر جہاں بھی مسلمان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے چاہے وہ سیریا میں ہو یمن میں ہو عراق میں ہو کشمیر میں ہو افغانستان میں ہو کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر اور ہر جگہ ہو رہا ہے تقریبا تو بعض جگہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے بعض جگہ کفار کے ہاتھوں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لئے جو ہے وہ دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کے نصرت فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی نصرت فرمائے جو حق کے خاطر لڑ رہے ہیں اور ظلم و ستم کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کی کوہش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو بیرہ غرق کرے جو غلط راستوں کے لئے لڑ رہے ہیں تاغوت کے لئے لڑ رہے ہیں اپنی زمینوں کے لئے لڑ رہے ہیں اپنے نام و نمود کے لئے لڑ رہے ہیں جو پولٹیکل ریزن سے لڑ رہے ہیں اللہ ان کو غارت کرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کی سر گلندی عطا فرمائے وآخر الدعوانا ون الحمدللہ رب العالمین میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ نیکس ٹرن پہ ہم آیت نمبر سیونٹین آن ورڈز جو ہے وہ کیری فورڈ کریں گے ابھی سوال جواب کے لئے پانچ منٹ کا وقت ہے تو آپ میں سے جن بھائیوں کو کوئی سوال ہو وہ سوال پوچھ لیں اور جن لوگوں کوئی چیز اپنے طرف سے ایڈ کرنی ہو وہ اپنی چیزیں ایڈ کرتے ہیں جزاغ اللہ خیر